آج کا سیکنڈ آس چوتھا سوال ہاں جی ایک کوڑا سوال ہے لیکن درہ تسلیل نہ سوڑنا جائے کیا بغیر داڑی والا شخص جو داڑی مونڈتا ہو ساتھ یہ لفظ بھی ہے داڑی مونڈتا ہو ایک طرح بچارے کی داڑی دی نکلی ہوئی ہے جو داڑی مونڈتا ہو کیا وہ نماز کی امامت کروانے کا اہل ہے جی ہاں بھائیو کیوں نہیں کروا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کی چار شرائط بتائی ہیں ان میں داڑی کوئی نہیں ہے یہ کوئی نیسنس نہیں ہے داڑی والا جس کی داڑی ہوگی تو وہ امامت کروائے گا وہ چار شرائط میں بتاتا ہوں آپ کو وہ شاید اکثر داڑی والوں میں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں پہلے تیرہ نم صلی اللہ علیہ ونہ مولویہ نم صحیح مسلم یہ میری اپنی ذاتی نہیں ہے صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق پندرہ سو بتیس نمبر حدیث ہے مشکات میں گیارہ سو سترہ نمبر ایک ہزار ایک سترہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کروائے چار شرائط بتائیں نمبر ایک جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کی قیرات کرتا ہو اس کا علم رکھنے والا ہو اس کا فہم رکھنے والا ہو کتاب اللہ کا فہم فضائل مال فضائل سنت چودہ ستارے الرحیق المختوم دی نہیں گل ہو رہی قرآن دی گل ہو رہی قرآن قائم سارے نام اطالے نا پایی نراز نا ہو جائے چاروں گے نام لے دی ہے میں نے اچھا تو قرآن قائم جس کا ہوگا وہ اہل ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قرآن میں بھی اگر سارے برابر ہیں پھر جس کے بعد سنت کا علم زیادہ ہے وہ امامت کروائے اور اگر سنت میں بھی برابر ہیں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہے یعنی جو سینئر مسلمان ہیں اُو زمانے کے اعتبار سے تو وہ کرے اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہیں تو جس کی عمر بڑی ہے وہ امامت کروائے لیکن نہیں نہیں کہ بابا چٹی داڑی یہ رکھ لاتا ہے اوہ جناب مجہور قرآن پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اجردہ پڑھ رہا ہے تو داڑی کی وجہ سے نہیں یہ چوتھے نمبر پہ آتی ہے چیز چار شرائط بتا دی پہلا کتاب اللہ کا علم پھر سنت سنت میں بھی برابر ہوں پھر ہجرت ہجرت میں بھی برابر ہوں تو پھر جس کی عمر زیادہ باقی فقہ عربی والوں نے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی لگائیں گئے ہیں وہ کہتے ہیں اگر اس میں بھی برابر ہو جائے اور انہوں فوراں ٹینشن پیٹھا دیگے نا وہ پھر اگے اپنی بدل پاندے رہا وہ پھر کہنے دینا بڑے انہوں نے پھر گندی گندی کے سم کی باتیں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ پھر مرد کو دیکھیں وہ مرد جس کی شرم کا زیادہ بڑی ہے تو وہ اہل ہوگا اور اگر وہ بھی برابر ہے تو پھر جس کی بیوی خوبصورت ہے آپ حاصل ہیں یہ فقہ نفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک دیکھ لیں میں تو اس پر پڑوں گا انہا لیلہ و انہا علی راجیوں جب کوئی شخص کتاب و سنت سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس پر گندگی ڈال دیتا ہے نا تو یہ میرا حساب تھا کہ میں ان کا چٹا بٹا بھی اس معاملے میں کھوڑ دیں تو بھائیو داڑی کوئی شرط نہیں ہے یہ چار شرائط ہیں جس میں بھی پوری ہو اگر آپ وہ سے پرسنی پوچھیں کہ یہ نراض نہیں ہونا یعنی میری اگر جعوید آمد غامدی صاحب سے ملقات ہو تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھیں میری خواہش ہوگی وہ ہی امامت کروائیں اگرچہ مجھے کئی اماملات میں ان سے اتفاق ہیں یا پروفیسر احمد بھی ہفتر صاحب اگر وہ آ جاتے ہیں سامنے تو میں تو ہوں میں وہ ہی امامت کروائیں اور میں کرتا ہوں اگلے دن میرے آفیس میں برگیڈیر صاحب ہے ہمارے سکیورٹی کے بڑے شریف و نفس آدمی ہیں داڑی نہیں ہے ان کی یعنی کوئی قدرتی نہیں مطلب وہ داڑی مونڈتے ہیں تو وہ بڑی تکبیر اولا کا احتمام کرتے ہیں اور مسجد کی پہلی سب میں وہ جمعے میں بھی نظر آتے ہیں تو میں بڑا ان پر رشت کرتا ہوں کیونکہ میں بھی اس چیز کی بڑی چاند رکھتا ہوں تو امامت میں ہی کرواتا ہوں اثر کی نماز میں اگلے دن کیا سب لوگ کھڑے تھے تو جب حکامت شروع ہونے لگی تو میں نے کہا برگیڈی صاحب آج آپ نے نماز پڑھانے گی اب وہ سارے بچارے اتنی لمبی لمبی داڑی والے بھی پیشے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے جنابی دیکھے جناب مسئیبت کھڑی کر لگا تو مجھے کہتے ہیں نہیں 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 وہ بچارے گھبر آگئے میں نے کہا یہ آگ یہ بدپرستی ان کی توڑنی ہے کہ داڑی کا کوئی تعلق نہیں ہے نماز پڑھانے کے ساتھ اس کا تعلق تو قرآن کے علم کے ساتھ سنت کے علم کے ساتھ ہے کوئی کتنا مطلب سنت کو فالو کرنے والا ہے قرآن کو فالو کرنے والا ہے اور سنتی صرف داڑی نہیں رہ گئی ہے داڑی مڑانا چھوٹا گناہ ہے جھوٹ بولنا اس سے بڑا گناہ ہے داڑی مڑانے کے اوپر کوئی وعید نہیں آئی ہے کہ دوزہ کی سٹھانگے میرے نزید تو داڑی رہنا فرض ہے میرا مسئلہ نمبر تیتی سن لیں میں سمجھتا ہوں یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن جھوٹ کے لیول کا نہیں ہے گیپت کے لیول کا نہیں ہے کونڈ مارنے کے لیول کا نہیں ہے لوگوں سے ہاک چھوانے کے لیول کا گناہ تو نہیں ہے ایک مولوی جو میمبر پہ چار کے گالی گلوز کرتا ہے لوگوں کو باطل مسئلے بتاتا ہے یہ بڑا چرم ہے داڑی مڑانے سے ان کو مسئلوں سے ہوتا رہے ہیں جن کے در بڑی خرابی ہیں موجود ہیں یہ تو پہلے اپنا سٹیٹکیٹ بتایا ہے نا کہ ان کو داڑی انہوں نے رکھ کے جو مرضی کر رہے ہیں اس داڑی کی آڑھ میں جو مرضی کرتے جائیں تو داڑی شرط نہیں ہے ہاں جب سارے برابر ہوں گے قرآن کا علم بھی زیادہ ہوگا پھر سنت کی طرف آئیں گے پھر داڑی آ جائے گی پھر داڑی نہیں طرف آئے گی پھر باقی تیزے بھی آئیں گی لیکن یہ صرف ایک زیادی سٹیٹکیٹ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر حالانکہ کتنے لوگ ہیں علماء بڑے بڑے لحنے جلی کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا سین اور سواد میں کیا فرق ہے ان کو دال اور گواد میں ہی فرق نہیں پتا علف اور عین میں ہی فرق نہیں پتا لحنے جلی کرتے ہیں الحمد کو الحمد پڑھ دیتے ہیں غیر المغضوب علیہم کو غیر المغضوب علیہم ولا الظوالین پڑھ دیتے ہیں نعوذ باللہ تو ان کی تو تجویری صحیح نہیں ہوتی ہے لحنے جلی کرتے ہیں لحنے جلی صرف زبر دیر کی غلطی نہیں ہے یہ الفاظ کی غلطییں بھی لحنے جلی ہیں مسئلہ نمبر میرا 23 ریکارڈ ہے چالیس منٹ میں میں نے پوری تجویر پڑھا دی ہے جو دو دو سال کے ایک اورس کرواتے نہ تھے صرف چالیس منٹ کے اندر میری ویڈیو ہے مسئلہ نمبر 23 جسے شوق ہو تو وہ اس حوالے سے الحمدللہ دیکھ سکتا ہے تو بارل یہ پھر اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سنت پہ پھر دیکھا جائے گا تو پھر تکے جائے گا کون سنی ہے تو کون ٹنی ہے سنی ہے جو بکش مسلمان ہیں ٹنی کون ہے سن سنا کے سنی ٹن کوئی دلیل نہیں پتا ہم نے ایسے ہی کرتا دیکھا سنی بکش سنی منج کے طور پر اور ٹنی وہ کہ نون بکش اب بخاری مسلم کھول کے دیکھ لاتے ہیں کہ کتنے جو سنی اپنے آپ کو کہنے والے ان کا طریقہ نماز کا وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے پائی سے یہ کہاں کہ ٹنی ہونا تو یہ سنت کا علم نہیں ہے سنت کا علم ہی نہیں ہے ان کو بھی مسلوں سے بتا رہے ہیں یہ بھی تو سنکا ہے سنت سے تو وہ نواقف ہوں اور اس پر عمل نہیں کر رہے اوپر دیدہ دلیلی یہ ہے پھر تو یہ سارے مال بھی فارغ ہوں گے تو میرا موقع بھی یہ ہے کہ سب کے بیچے نماز ہو جاتی ہے اس طرح کی غلطیاں کسی میں موجود ہوں تو میرا پورا لیکچر ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیب سی بیتتی امام اور کلمہ وہ مشرق امام کلمہ وہ مشرق کافر کیلی بات کر رہا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا موقع ہے میں نے دلائل کے ساتھ اس پر واضح کیا کہ نماز سب کے بیچے ہو جاتی ہے البتہ بہتر کی تلاش میں رہنا چاہیے مجھے کوئی آر نہیں ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی اہل حدیث امام کے بیچے جا کے نماز پڑھوں اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ٹکرے نہیں مارنی ہے ہم نے سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو یا وہ اہل حدیث سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا یہ جماعت المسلمین والے پڑھتے ہیں باقی تو اللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ لوگ نماز کو سون کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ بہتر امام کے بیچے نماز پڑھیں لیکن اگر بہتر امام میں ملے بننی تو گھر نماز نہ پڑھیں مسجد کا ضرور اعتمام کریں اس مسجد کو نہ چھوڑیں اس میں الگ نہ ہوں میں نے اس میں دلائل بھی دیئے ہیں مسجدہ نمبر 75C باقی سب سے بڑی تو بیدتی تو بیدت تو یہ ہے کہ مسجدوں کے بعد جو نام لکھنی ہیں انہوں نے بریلوی دیو بندی ایل ادیس اور جو اب ایثنہ عاشری مسجد کے بعد ایثنہ کے نام میں کہتا ہوں یہ کہتا ہے نا سلف تفام سلف تفام مجھے بتائیں امام بہاری امام مسلم نے کہیں لکھا ہے کہ مسجد کے بعد آپ ایل ادیس بریلوی دیو بندی یہ اشیاء یہ لکھیں کس نے لکھائی ہے صحبیلہ پورے میں کسی مسجد کے بعد کوئی کسی فرقے کا نام نہیں لکھا ہوتا اسی طرح ملیشیا کے اندر ہے نہیں لکھا ہوتا یہ فرقوں کے نام لکھے ہوئے پھر تو یہ سارے بیدتی ہیں کسی کے پیشے بھی نماز نہیں ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے نماز ہو جائے گی اور اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے رہا کریں اللہمہ دین السراط المستقیم سراط اللہذین آنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وردالین آمین